بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقدتن من لسانی افقہو قولی شوہدری محمد یوسف مائی ٹاکس کے ساتھ حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی استاد کے اوپر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں انسان استاد کیوں بنتا ہے یا کیوں بننا چاہتا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک اچھا استاد کیسے بن سکتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج کے میرے اس لیکچر میں ملیں گے سب سے پہلے میں آپ کو استاد کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تحلیق کی اور تحلیق کے بعد قرآن پاک میں سورہ بکرہ میں آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے آدم کو تمام نام سکھائے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تعلیم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف آئیں تو ہمارے پیارے آقا نبی اس کائنات کے تاجدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے میں نے آپ کو پہلے قرآن اور پھر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حوالہ اس لیے دیا کہ ٹیچنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس کا تعلق انبیاء کرام سے ہے استاد یقیناً یقیناً انبیاء کرام کے اس سلسلے کو لے کے آگے چل رہے ہیں ٹیچنگ سے اچھا شعبہ آج کی اس دنیا میں مجھے نظر نہیں آتا تو سب سے پہلے آپ اس چیز کی اہمیت کو اپنے ذہن میں اجاگر کیجئے کہ آج کے دور میں بھی ٹیچنگ جیسا مقدس اور نوبل پروفیشن کہیں بھی نہیں ہے جب آپ اپنے مائنڈ میں یہ کلیر کر لیں تب آپ اس پروفیشن میں آئیے اگر یہ چیزیں آپ کو کلیر نہیں تو برائے مہربانی اس پروفیشن میں مت آئیے آج کے دور میں انفورچنیٹلی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان جس نے اپنی زندگی کے سولہ اٹھارہ سال یا بیس سال اپنی ایجوکیشن کو دیئے ایک ڈگری مکمل کی اور اس کے بعد اس کو کہیں بھی جوب نہیں ملی تو وہ صاحب یا وہ صاحبہ ٹیچنگ کے طرف آ جاتے ہیں کہ چلیں کچھ پڑھاتے ہیں اور منتھلی اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں برائے مہربانی ایسا مت کیجئے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ قوم کے مستقبل یعنی کہ ہماری نوجوان نسل کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیلیں گے تو میں یہاں آپ کو یہ بات صرف اور صرف کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیچنگ کے اس نوبل پروفیشن میں آنا ہے تو ایک کلیر مائنڈ کے ساتھ آئیے بائی چوائس آئیے زمانے کی ٹھوکریں کھا کے مت آئیے آپ کے کامیاب ٹیچر بن جائیں گے اس کے بعد اگر آپ ٹیچنگ کے شعبہ میں آ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کا ٹیچنگ کے شعبے میں آنے کا مقصد کیا ہے کیا مقصد پیسہ کمانا ہے تو آپ ضرور پیسہ کمائیے اس شعبے میں پیسے بھی ہیں اگر آپ کا مقصد عزت کمانا ہے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کا وہ واحد پروفیشن ہے جس میں ریسپیکٹ اتنی زیادہ ہے کہ کسی اور پروفیشن میں اتنی ریسپیکٹ نہیں ہے اگر آپ کا مقصد نیک نامی شہرت کمانا ہے تب بھی ایسا ہی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا ٹیچنگ میں آنے کا اوبجیکٹیو ڈیسائیڈ کیجئے پیسہ شہرت عزت گوڈویل نیک نامی کیا ہے آپ کو سب کچھ ملے گا اس میں سب کچھ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ میرے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی کہ وہ تمام سٹوڈنٹ جو اپنی سٹوڈنٹ لائف میں بڑے لائک سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پر اچھے ٹیچر نہیں ہوتے ٹیچنگ دراصل ایک فن ہے ٹیچنگ ایک ایسے فن کا نام ہے جس میں آپ اپنا علم اپنے ذہن سے کسی دوسرے کے ذہن میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ایسے ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ اس علم میں کسی قسم کا لپ ہول موجود نہیں ہے تو اس فن کا نام ہے ٹیچنگ تو میں آپ کو ایک اچھا ٹیچر بننے کی کچھ سکلز کچھ کمپیٹینسز کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے سب سے پہلے ٹیچنگ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو پیڈا گوجی کہتے ہیں اب پیڈا گوجی کیا ہے پیڈا گوجی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیچر کے اندر کیا یہ ایبیلٹی ہے کیا یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنے نالج اپنے علم اپنی سکلز کو اس طریقے سے سٹوڈنٹس میں ٹرانسفر کریں کہ سٹوڈنٹ ان کو انڈرسینڈ بھی کریں اس کو سیکھیں اور اس کو اپلائی بھی کریں تو سب سے پہلے آپ اس سکلز کو سیکھئے کہ آپ اس طریقے سے اپنا علم سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں ٹرانسفر کریں کہ وہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنا جانے رٹے نہ لگوائیے گا برائے مہربانی سٹوڈنٹ کے ساتھ آپ یہ ظلم کریں گے دوسرا اصول ٹیچنگ کا ٹیچر ایک ہارڈ ورک اور پیشنیٹ انسان ہوتا ہے ٹیچر کبھی بھی تھکتا نہیں ہے ٹیچر شوق کے ساتھ ٹیچنگ کی طرف آتا ہے اور اپنا نالج شوق کے ساتھ ڈیلیور کرتا ہے تو کیا دیکھی آپ ایک ہارڈ ورکر اور ایک پیشنیٹ انسان ہیں اگر ہیں تو آپ ایک اچھے ٹیچر بھی ہیں پھر اس کے ساتھ آپ جس سبجیکٹ کے بھی ٹیچر ہیں آپ کی اس سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ کیسی ہے آپ کا اس سبجیکٹ کے اوپر گریفت یا نالج کیسا ہے میں آج بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ سینئر ٹیچر ہیں یا جونئر ٹیچر ہیں کیا آپ نے جو لیکچر کل ڈیلیور کرنا ہے آج گھر بیٹھ کے شام کو اس کی تیاری کر رہے ہیں لیکچر پریپریشن کر رہے ہیں بہت سارے ٹیچر کہتے ہیں ہمیں تو بیس سال لوگیاں پڑھاتے ہو اب ہمیں لیکچر تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں انسان ہر دن کوئی نہ کوئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے آپ بھی سیکھئے اور سیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیے اس کے ساتھ یہاں میں یہ کہوں گا کہ ہمارا دین بھی ہمیں ایک دن میں پانچ نمازیں جو ہم پہ فرض کی ہیں اس کی طرف مائل کرتا ہے یعنی کہ ہم نے بار بار تجدید ایمان کرنا ہے تو بار بار تجدید علم بھی تو ہونا چاہیے تو اس کے لئے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں آپ کی سٹڈی آپ کا مطالعہ آپ کی گریپ بہت زیادہ سٹرونگ ہونی چاہیے تیسری بات تیچر کی اپیرنس تیچر تو سراپا یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس تاد اس کی پرسنیلٹی سے جھلگنا چاہیے آپ اپنے آپ کو ایک تیچر کا خلیہ جو ہے وہ ایڈاپٹ کر کے تو دیکھئے اس میں آپ اپنے آپ کو بدل کے تو دیکھئے تو آپ جب آپ اپنے اٹھنے سے بیٹھنے سے گفتگو کرنے سے جب آپ ایک تیچر نظر آئیں گے تو یقینا آپ بچوں کو اپنا علم بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں مینرزم اگلا پوائنٹ ہے مینرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلاس روم میں بچوں کو وہ تمام تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی پہلو سکھا رہے ہیں کہ جو آپ کے سٹوڈنٹ کے لیے ایک اچھا انسان ایک اچھا شہری بننے کے لیے ضروری ہے کیا آپ کیا آپ بچوں کے ساتھ ایک ریسپیکٹ فول فرینڈلی ریلیشنشپ قائم کیے ہوئے ہیں کیا آپ بچوں کو سٹیڈیز کرنے کے لیے کوئی اننویٹیو اور کریٹیو میتھڈ بتا رہے ہیں کیا آپ بچوں کے لیے کلاس روم ایک لرننگ انوائرمنٹ کر رہے ہیں کیا بچے آپ کا لیکچر کے انتظار کرنے کے لیے بچین ہیں کیا آپ نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے اگر کیا ہوا ہے تو آپ ایک اچھے ٹیچر ہے نہیں کیا تو اس طرف آئیے اس کو دیکھئے اگلی بات ایک ٹیچر کی کمیونیکیشن بہت سٹونگ ہونی چاہیے کمیونیکیشن سکلز ایک ٹیچر کی بہت بہت زیادہ پاورفل ہونی ایک آپ کی وربل کمیونیکیشن اور ایک آپ کی نون وربل کمیونیکیشن وربل کمیونیکیشن کیا ہے وربل کمیونیکیشن میں آپ کی لینگویج آپ کس لینگویج میں اپنا لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں انگلیش میں اردو میں پنجابی میں یا کسی اور لینگویج میں آپ کے پاس الفاظ کا زخیرہ ہے آپ کی وکیبلی ریلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ ہے آپ کی وربل کمیونکیشن اگر یہ آپ کی سٹرانگ ہے مبارک ہو آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں اور اگر نہیں ہیں تو ان چیزوں پر فوکس کیجئے وربل کمیونکیشن کے ساتھ ساتھ نون وربل کمیونکیشن ایکشن سپیک لاؤڈر دن ورڈز آج کی سوشل سائنٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کمیونکیشن میں نوے فیصد سے زیادہ اثر آپ کی نون وربل کمیونکیشن کا ہے وربل کمیونکیشن اتنی اہم نہیں ہے جتنی کہ آپ کی نون وربل کمیونکیشن اہم ہے اب نون وربل کمیونکیشن کیا ہے نون وربل کمیونکیشن کو ہم آسان لفظوں میں باڈی لینگویج کہتے ہیں باڈی لینگویج کا کیا مطلب ہے آپ کے فیشل ایکسپریشن کیا ہے جب آپ بچوں کو اپنا نالج ڈیلیور کر رہے ہیں آپ کے فیشل ایکسپریشن آپ کے جیسچرز آپ کے پوسچر بیٹھنے کا اٹھنے کا کھڑے ہونے کا کلاس میں موو کرنے کا انداز آپ کا آئی کونٹیکٹ آپ کا فیزیکل ڈسٹنس یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کے کہلاتی ہیں نون وربل کمیونکیشن اس کے بعد آپ کا رویہ ایٹیچوڈ ایٹیچوڈ بلیو کیجئے کہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے اگر آپ اپنا پوزیٹیو مینٹل ایٹیچوڈ رکھتے ہیں تو آپ ایک کامیاب استاد ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو معذرت آپ ایک ناکام استاد ہیں پوزیٹیو ایٹیچوڈ کیا ہے کہ آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو دیکھئے اور یہ دیکھئے کہ ان کو کیا آتا ہے یہ نہ دیکھیں کہ ان کو کیا نہیں آتا گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھئے آدھا خالی کبھی بھی نہ دیکھئے یہ ہے آپ کا پوزیٹیو مینٹل ایٹیچوڈ یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ یہ آپ کا علم نہیں آپ کا رویہ ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے تو اپنا رویہ آپ اگر پوزیٹیو رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو میں ونس اگین مبارک دیتا ہوں کہ آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں اور پوزیٹیو رویہ کی یہ بھی پہچان ہے کہ کیا آپ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں انکریج کرتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے اپنی کلاس روم سے علاوہ بھی کوئی ایفرٹس کر رہے ہیں ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت اچھے اخلاقیات ایتھکس یہ چیزیں سکھا رہے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ پوزیٹیو ایٹیچوڈ کے ساتھ آگے سارا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں پھر اس کے بعد ٹیچنگ سکلز ٹیچنگ میتھڈالوجی آسان لفظوں میں کہوں گا ٹیچنگ میتھڈالوجی کا یہ مطلب ہے کہ آپ سمندر کو کوزے میں بند کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکل سے مشکل ٹاپک آسان درین الفاظ میں بچوں کو سمجھا دیں ڈیلیور کر دیں اور وہ سمجھ بھی جائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیچنگ سکلز آؤٹسینڈنگ ہو شاندار ہو تو میں آپ کو اس کا ایک ٹپ دیتا ہوں ایک ایسا ہنٹ دیتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو یاد رکھیے گا انسان کی بنیادی طور پہ انسان کی بنیادی طور پہ چار طرح کی سکلز ہوتی ہیں پہلی سکل لسننگ دوسری سکل ریڈنگ تیسری سکل سپیکنگ چوتھی سکل رائٹنگ یعنی کہ لسننگ ریڈنگ رائٹنگ سپیکنگ ان میں سے دو سکلز ایسی ہیں دو سکلز ایسی ہیں جن کو ہم انپوٹ سکلز کہتے ہیں جس میں لسننگ اور ریڈنگ یہ دو انپوٹ ہیں اور دو سکلز ایسی ہیں جن کو ہم آؤپوٹ سکلز کہتے ہیں آؤپوٹ سکلز مین سپیکنگ اور رائٹنگ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ میں اثر ہو آپ جو کچھ لکھتے ہیں ان باتوں پہ اثر ہو آپ جو بچوں کو سمجھاتے ہیں وہ باتیں اثر کر جائیں تو اس کے لیے آپ ایک کام کیجئے اپنا مطالعہ بڑھائیے اپنی ریڈنگ بڑھائیے آپ لسننگ بڑھائیے اپنی آپ جتنی اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اخلاقیات سے ریلیٹڈ ایتھک سے ریلیٹڈ اچھی معاشرت سے ریلیٹڈ چیزیں آپ سنیں گے پڑھیں گے اتنے اچھے طریقے سے آپ بچوں کو ڈلیور کریں گے بول کے بھی لکھ کے بھی تو آپ اپنی ان چار سکلز میں سے دو بے فوکس کیجئے کونسی ہیں لسننگ اور ریڈنگ اگر آپ اچھا استاد بننا چاہتے ہیں تو آپ پڑھئے اچھا استاد بننا چاہتے ہیں تو سنیے کیونکہ آپ نے ہی تو بچوں کو سنانا ہے آپ نے ہی تو کچھ لکھ کے ان کو پڑھانا ہے تو جب آپ اس لیول پر پہنچ جائیں گے تو آپ کی باتوں میں اثر ہوگا اور وہ بچوں کو اثر کریں گی پھر اس کے بعد اگر آپ ان سکلز میں مہارت پہ آ چکے ہیں تو ونس اگین میں آپ کو مبارک دیتا ہوں آپ ایک ٹیچر کامیاب ٹیچر بن چکے ہیں اور آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو چکا ہے کبھی بھی وہ ٹیچر اپنے کانفیڈنس کو لوز نہیں کرتا جس کی لسننگ ریڈنگ جو حیبٹس بہت زیادہ سٹرونگ ہیں وہ کانفیڈنس ٹیچر بن چکا ہوتا ہے تو ٹیچر اچھا بننے کے لیے اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے جی کانفیڈنس آپ کانفیڈنٹ ٹیچر بنیے اور برائے مہر بنی آپ اسی وقت بن سکتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ ہوگا آپ کے پاس نالج آپ کے پاس علم کا ایک سمندر ہوگا تو آپ کانفیڈنٹ ٹیچر بن سکتے ہیں اس کے بعد کلاس روم منیجمنٹ کی طرف آئیں تو اس میں دو تین چیزیں ہی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا بورڈ ورک ہے کتنے ٹیچر ایسے ہیں جو اپنا لیکچر چھٹی کے بعد خالی کمرے میں جا کر لکھتے ہیں نوٹ کرتے ہیں اور خود اپنی غلطیوں کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں اور مٹا کر پھر لکھتے ہیں کہ کل میں نے بچوں کو لیکچر اس بورڈ پر پریزنٹ کرنا ہے وہ ایرر فری ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی سپیلنگ کی پریزنٹیشن کی کسی قسم کی کوئی غلطی ابحام نہیں ہونا چاہیے تو اپنے بورڈ ورک پر فوکس کیجئے پھر اس کے بعد آج کے اس دور میں آج کے اس دور میں کالج لیول کی جو ایڈوکیشن ہے وہ بہت زیادہ سائنٹیفک ہو چکی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایس او ایس کا پتا ہونا چاہیے مین سکیم آف سٹڈیز کا کیا آپ کو کی اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے یہ پتا ہے کہ اس کی اسیسمنٹ سکیم کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کی مارکنگ سکیم کیا ہے کیا آپ کو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی پیرنگ سکیم آج کل کیا چل رہی ہے اگر یہ پتا ہے تو آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں اور اگر نہیں پتا آپ جتنا مرضی بچوں کو پڑھا دیجئے آپ اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے تو ان چیزوں پر فوکس کیجئے اگر آپ اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ویلیو ڈیشن کیجئے ویلیو ڈیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ کے بہترین نورٹس پروڈیوس کیجئے آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی کتاب تخلیق کیجئے آپ اپنے لیکچرز کو وقت کے ساتھ ساتھ ریکارڈ کروائیے اور آج کل ایک بہترین ٹول ہے ہمارے پاس جس سے ہم لوگوں تک بچوں تک فری آف کاؤسٹ پہن سکتے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا آپ اپنے لیکچرز یوٹیوب فیس بک یا ادھر سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں اس پہ اپلوڈ کیجئے آپ بیٹھے بیٹھے ایک دن میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے تو آپ ان چیزوں کو کیش کروائیے یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ ایک استاد کسی بھی قوم کا میمار ہوتا ہے ایک استاد اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ تہذیب کیا ہے تمدن کیا ہے اخلاقیات کیا ہے سیاسیات کیا ہے معاشرتی علوم کیا ہے وہ بتاتا ہے معاشیات کیا ہے وہ اپنے ملک قوم سوسائٹی معاشرے میں ہر اتار اور چڑھاؤ سے واقع ہوتا ہے اور وہ آنے والی نسلوں کو سمجھاتا ہے یہ بتاتا ہے تو استاد کا مقام کسی بھی ملک قوم یا معاشرے میں ایک ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے علامہ صاحب نے کہا زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو آپ نے اگر اچھا استاد بننا ہے تو یہاں سے بننا ہے جس دن آپ نے یہ سوچ لیا اپنی سوچ کو بدل لیا تو آپ یقیناً ایک اچھے استاد بن جائیں گے اور آج کے دور میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا لیڈر کون ہوتا ہے تو یاد رکھئے وہ نہ تو کوئی ڈاکٹر نہ انجینئر نہ سیاستدان نہ کوئی اور آج کے دور کا سب سے بڑا لیڈر ایک استاد ہوتا ہے کیونکہ استاد ہی ڈاکٹر انجینئر وکیل کمپیوٹر سائنٹسٹ بینکر انڈسٹلسٹ یہ سب لوگوں کو استاد بناتا ہے تو برائے مہربانی میں نے آپ سے جو چیزیں شیئر کی ان کو دوبارہ سنیے دیکھئے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اگر آپ نے یہ دیکھ لیا سوچ لیا تو آپ ایک بہت بڑے لیڈر بھی بن چکے ہیں اور ایک استاد ایک لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاتا چلوں وہ ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ انسان ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ میری ایموشنز کیا ہیں میں نے آج کیسے پڑھانا ہے میں نے اپنا علم کیسے لوگوں کو دینا ہے اور اس پہ چیک انڈ بیلنس کیسے رکھنا ہے تو ایک استاد بنیے ایک لیڈر بنیے ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ انسان بنیے کامیاب ہو جائیں گے آپ میں آج کی بات یہی پہ مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ اللہ کے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرے